ایپیل کے چھکا چوند میں ڈیبیو سیزن میں ہی ختم ہونے والا ہے ان تین سوپرسٹار خلاریوں کا کریئر نہیں ملے گا دو ہزار پچھوٹس میں کھیلنے کا موقع اب سامنے آئی ہے سب سے بڑی وجہ تو آخر کون ہے وہ تین دمدار کھلاری جو ایپیل دو ہزار چوبیس میں ڈیبیو تو کریں گے لیکن ان کا ڈیبیو سیزن ہی آخری سیزن ثابت ہونے والا ہے کیا ہے ان کھلاریوں کے باہر ہونے کی بڑی وجہ کیوں ہو سکتا ہے ان کا انتیم سیزن یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھئے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویراد کوہلی روہد شرما اور مہیندر سنگھ دونی میں کون سب سے مہان کھلاری اور کپتان ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے کرکٹ کے بکھار ایک بار پھر پرشن سکوں کے سر چڑھ کر بولنے والا ہے دراصل بھارت میں آیوجیت ہونے والی دنیا کی سب سے بڑی لیگ آئی پیل دو ہزار چوبیس کھلا چوائے گا پہلے ہاف کے کارکرموں کا اعلان کر دیا گیا ہے 22 مارچ کو اسکاؤٹ گھاٹن ہوگا پہلا مقابلہ سی ایس کے اور آر سی بی کے بیچ میں کھلا چوائے گا اس بار کئی کھلاڑی پہلی بار اس ٹورنمنٹ میں حصہ لیں گے ہر کوئی اس لیگ کو دیکھنے کے لیے بے سبری سے انتظار کر رہا ہے ہر فینس کے نظر اپنے پسندیدہ کھلاڑی اور ٹیم پر ہونے والی ہے حالانکہ انہی میں سے تین ایسے پلیئرز ہیں جو اگلے سیزن میں کھیلتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے یعنی ان کا یہ پہلا اور انتیم سیزن بھی ہو سکتا ہے پچھلے سال دوبئی میں آیوجت کیے گئے منی آکشن کے دوران سب ہی فرینچائزیوں نے ایک سے بڑھ کر ایک کھلاڑیوں کو اپنی جیم میں شامل کیا آئی پیل دو ہزار چوبیس کو لے کر چیننے سوپرکنگز نے ایک یووہ دھاکر کرکیٹر کو خریدا ہم بات بھارت کے ویسپوٹک بلے باز سمیر ریزویکی کر رہے ہیں ان پر اس فرینچائزی نے آٹھ کروڑ چالیس لاکھ روپے کی بولی لگا کر اسکورٹ کا حصہ بنایا اور ایسے میں سمیر کے اوپر اچھا پردرشن کرنے کا دباؤ رہنے والا ہے اگر وہ آگامی سنسکرر میں اچھا پردرشن نہیں کر پاتے ہیں تو اسی ایس کے انہیں باہر کا راستہ دکھا سکتی ہے اب دیکھنا ہے کہ وہ کیسا پرفارم کرتے ہیں آئی پیل دو ہزار چوبیس کے لیے دلی کیپیٹلز نے اپنی ٹیم میں کمار کو شاگر نامک یوبا کرکیٹر کو شامل کیایا جھارکھنٹ کے لیے گھرے لو کرکیٹ کھیلنے والا یہ ویکٹ کیپر بیٹر اپنی ویسپوٹک بلے بازی کے لیے جانے جاتے ہیں دلی نے انہیں سات کروڑ بیس لاکھ روپے کی قیمت چھکا کر خریدا تھا رشاپانت کے بیک اپ پہ طور پر اس فرینچائزی نے انہیں اسکورٹ کا حصہ بنایا تھا حالانکہ اس یوبا کرکیٹر پر بڑے منچ پر خود کو ثابت کرنے کا کافی دباؤ بھی رہنے والا ہے اگنے سال ہونے والے میگا آکشن میں ٹیم میں بنے رہنے کے لیے انہوں نے اپنے چین کو صحیح ٹھہرانا ہوگا آئی پیل دو ہزار چوبیس کے مینی آکشن میں آسٹریلیا آئی کھلاڑیوں کا کافی دب دبا رہا ہے میچن سٹاک اور پیٹ کمینس آئی پیل اتحاس کے دو سب سے مہنگے کھلاڑی بن گئے وہیں ایکہ نے آسٹریلیا آئی کھلاڑی سپینسر جانسن پر گجرات ٹائٹنز نے کھول کر بولی لگائی تھی اس فرنچائزی نے یوبا تیز گیندباز کو دس کروڑ کی موچی قیمت دے کر اپنی ٹیم میں شامل کیا تھا اور ایسے میں ان پر اچھا پردرشن کر دکھانے کا دباؤ رہنے والا ہے دیکھنا ہے کہ آگامی سنسکرر میں انہیں یہ ٹیم کونسی بھومی کا سوپتی ہے تو دیکھا آپ نے یہ وہ کھلاڑی ہیں جن کا یہ پہلا اور انتیم آئی پیل بھی ہو سکتا ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کوہلی دھونی اور روہج شہرما میں کون آئی پیل کا سب سے خطرناک بلے باز ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے پر قبضہ جمعنے کیلئے تیار بہت جلد شروع ہونے والا چینلی اور بینگلور کے بیچ آئی پیل کا دھماکہ تار اوپننگ مقابلہ تو آکر اب اور کہاں ایک دوسرے کے سامنے اتریں گے گروہ اور چینلے دھونی اور کھولی آکر کس نئے سمیہ پر ہونے والی آئی پیل کے اس اوپننگ مقابلے کی شروعات آکر بڑے بدلاو کے ساتھ کس پلنگ الیون کے ساتھ بیدان میں اتریں گے ماہی کن دھرندروں کے ساتھ پہلی بار آئی پیل ٹروفی پر قبضہ جمعاتیں نظر آئیں گے کنگ کھولی ساتھ ہی ساتھ کہاں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میچ وہ بھی بلکل فری میں یہ سب کچھ تو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ دھونی کھولی اور روحیت میں کون سب سے مہان کھلاڑی اور کپتانیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو انڈیا کے تیوہر آئی پیل دوزار چوبیس کے الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے بائیس مارچ سے آئی پیل دوزار چوبیس کا آگاز ہونا ہے جس کا اوپننگ مقابلہ مہیندر سنگھ دھونی کی چینی سپر کنگز اور ویرات کھولی کی آر سی بی کے بیچ کھیلا جائے گا چینی سپر کنگز نے آئی پیل کے پچھلے سیزن میں گجرات ٹائٹنز کو ہرا کر پانچوی بار کتاب اپنے نام کیا تھا جبکہ آر سی بی کی ٹیم نے ابھی تک ایک بھی آئی پیل کا کتاب نہیں جیتا چینی سپر کنگز اور رویل چیلنجر بینگلور کا سامنا مہیندر سنگھ دھونی کے ہوم گراؤنڈ چینی کے چپوک میں ہوگا اس بار پچھلے سیزن کی فائنلسٹ ٹیموں کے بیچ پہلا میچ نہیں ہو رہا ہے یہ ایک حیرانی بھرا فیصلہ تھا تو وہیں خوشکبری تو یہ ہے کہ فینس ٹورنمنٹ کا ہر میچ فری دیکھ پائیں گے اس کے لیے بس انٹرنیٹ اور سمارٹ فون کی ضرورت ہوگی دراصل اس بار بھی آئی پیل کا میچ جیو سینیما پر دکھایا جائے گا جیو سینیما فینس کے اس کے لیے ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا ہوگا فینس سبھی میچ فری میں آن لائن دیکھ پائیں گے جیو سینیما نے سوشل میڈیا پر اس کو لے کر جانکاری شیئر کیے اس سیزن کا پہلا میچ دھونی اور کولی کی ٹیم کے بیچ کھیلا جائے گا لہٰذا رومانچ دو گناہ ہوگا رسی بی اور سی ایس کے ایک بار پھر سے میدان پر ہوں گی اب اگر آپ ٹی وی پر آئی پیل پر دیکھنا چاہیں تو اسٹار سپورٹس پر دیکھ سکیں گے آئی پیل کی کومنٹری ہندی انگلیش کے ساتھ ساتھ ریزنل بھاشاؤں میں بھی ہوگی جیو سینیما نے پچھلی بار فینس کو بھوچ پری تمیل اور تیلگو میں بھی کومنٹری کا وکلب دیا تھا یہ سیزن میں بھی جاری رہے گا فینس نورمل سکرین کے ساتھ ساتھ ایچڈی میں بھی آئی پیل کا لفت اٹھا سکیں اور یہ مقابلہ تو دھونی کے گھڑ چینی میں ہونے جا رہا ہے یعنی کہ ویرات کولی کی پلٹن کے لیے چنوٹی تو بلکل بھی آسان نہیں رہنے والی آخر ہو بھی کیوں نہ پہلے مقابلے میں بھارت کے دو درندر دھونی اور کولی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے لیکن اب تک صرف دل جیت لینے والی آر سی بھی پہلے مقابلے میں چینی کے خلاف کس پلینگ الیون کے ساتھ میدان میں اترے گی یہ بڑا سوال بنا ہوا ہے تو وہیں آپ کو بتائیں گے کہ چینی کے خلاف پہلے مقابلے میں کیا ہو سکتی ہے آر سی بھی کی پلینگ الیون تو آر سی بھی کی پلینگ الیون کے شروعات وہیں روایتی انداز میں ویرات کولی اور کپتان فاف ڈپلیسز کی اوپننگ کے ساتھ ہو سکتی ہے دونوں ایک ہلاڑی ٹیم کو تابر توڑ شروعات دلانے کی اہم ذمہ داری اہم کردار ادا کر سکتے ہیں پھر ممبئی سے ساڑھے سترہ کروڑ میں ٹریڈ کیے جانے والے سٹار آسٹریلیا آل راؤنڈر کیمرون گرین پر نمبر تین پر دکھے ٹاپ آرڈر پورا کر سکتے ہیں پھر چوٹ کے چلتے پچھلا سیزن مز کرنے والے رجت پاٹیدار نمبر چار پر اتر میڈل آرڈر کی شروعات کر سکتے ہیں آئی پیل دوزار بائیس میں پاٹیدار نے ٹیم کے لیے شاندار پردرشن کیا تھا جس کے چلتے ان پر نمبر چار کے لیے بھروسہ جتایا جا سکتا ہے پھر تابر تھوڑ بیٹنگ کرنے والے گلین میکسویل نمبر پانچ پر نظر آسکتے ہیں میکسویل چند گینے کھیل میچ کو پلٹنے کی قابلیت رکھتے ہیں پھر نمبر چھے پر ٹیم کے بھروسے مند وکیٹ کیپر بیٹر دنیش کارتنگ نظر آسکتے ہیں ان کے بعد لور میڈل آرڈر میں مہی پال لوم رور نمبر ساتھ پر کھیلتے ہوئے مینی آکشن میں گیارہ دشملہ پانچ چونے کروڑ روپے کی موٹی رکم میں خریدا تھا حالانکہ جوسف کی جگہ نمبر آٹھ پر نیوزیلینڈ کے تیز ترار گینباز لاؤکی فرگیوسن بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد تیز گینباز ویجا کمار ویشاک نمبر نو پر نظر آسکتے ہیں جنہوں نے پچھلے سیزن کے ذریعے آئی پیل ڈیبیو کیا تھا آگے بڑھتے ہوئے ٹیم کے موٹی تیز گینباز محمد سراج نمبر دس پر نظر آسکتے ہیں پچھلے سیزن سراج کے لیے ٹیم چودہ میچوں میں انیس وگٹ جھٹکے تھے اس کے بعد گیاروے نمبر پر یش دیال یا پھر آکاش دیپ نظر آئیں گے یعنی کی بینگلور کا بلے بازی کرم ان کی گینبازی کے مقابلے کئی گناہ زیادہ مضبوط ہے جو ہمیشہ ان سے سب سے بڑی طاقت رہی ہے لیکن دھونی بھی پوری طریقے سے تیار ہیں وہ بھی بینگلور پر بلکل رحم نہیں کریں گے انہوں نے بھی ایک سٹیک پلنگ 11 تیار کر لیے جی ہاں سب سے پہلے ٹیم کے مکھے اوپنر ریتوراج گائکوارڈ نظر آسکتے ہیں گائکوارڈ کے ساتھ نیوزیلینڈ کے رچین رویندر اوپننگ پر دکھائی دے سکتے ہیں پھر ٹاپ آرڈر کو پورا کرتے ہوئے جن کے رہانے نمبر 3 پر دکھائی دے سکتے ہیں رہانے نے آئی پیل 2023 میں ٹیم کے لئے شاندار پردرشن کیا تھا میڈل آرڈر کی شروعات انگلیش آل راؤنڈر موہین علی سے ہو سکتی ہے موہین 2021 سے CSK کے لئے بھروسی من آل راؤنڈر رہے ہیں پھر شیوام دوبے نمبر 5 پر دکھ سکتے ہیں شیوام تابر توڑ بیٹنگ کرنے کی قابیلیت رکھتے ہیں پھر کپتان مہیندر سنگھ دھونی مکھے فینیشر کے روپ میں نمبر 4 پر نظر آسکتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے لور میڈل آرڈر کی شروعات رویندر جڑیجہ نمبر 7 کے ساتھ کر سکتے ہیں حالانکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دھونی اور جڑیجہ کا نمبر آپس میں بدل سکتا ہے پھر تیز گندباز شاردل تھاکور نمبر 8 اور دیپک چہر نمبر 9 پر دکھ سکتے ہیں شاردل اور دیپک بیٹنگ کرنے کی خاصی قابیلیت رکھتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہوئے مہیش تیکشنا مکھے سپنر کے روپ میں نمبر 10 پر دکھ سکتے ہیں اس کے بعد دھونی کے تربکہ اککہ کہے جانے والے تیز گندباز بدھیشہ پتیرانہ نظر آ سکتے ہیں حالانکہ پتیرانہ موجود وقت میں چوٹل ہیں اور اگر وہ وقت پر ٹھیک نہیں ہو پاتے ہیں تو مستوزور رحمان تیز گندباز کے روپ میں دکھ سکتے ہیں مستوزور کو سی ایسکے نے دوہزار چوبیس کے لیے ہوئے منی آکشن میں دو کروڑ روپے کی قیمت دے کر کھریدا تھا یعنی کہ پہلے مقابلے میں رومانچ اپنی ساری حدوں کو توڑنے والا ہے سب اس مقابلے کے گوا بننے کے لیے تیار ہیں لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ویرات اور دھونی میں کون اپنی ٹیم کو پہلے میچ میں جیت دلا پائے گا کون اپنی ٹیم کو بنائے گا اپنی قیمتی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دے دوستو دھونی کے جوال میں پھر پھسے گے ویرات کی بینگلورو اپنی مقابلہ میں ہی بینگلورو کو دھرا شاہی کرنے کے لیے دھونی نے کھیلا ہے اور اپنے بڑے بڑے کھلاریوں کو ٹیم سے باہر کا راستہ دکھا کر چننائی کی ایک نئی پلائنگ 11 کا اعلان کر دیا اور ایسے میں ٹیٹ پنٹی کے دھورندروں کو ان کا نام سن کر ہی ویرات کے ساتھ ساتھ بینگلورو کے پسینے چھوٹ جائیں گے تو آخر آئی پیل کے دھما کے دار اپننگ مقابلے کے لیے کیا رہنے والی ہے چننائی کی پلائنگ 11 کن کھلاریوں کے باہر ہونے سے دھونی کی بڑ گئی چن تا آخر ان کی ریپلیسمنٹ کے طور پر دھونی نے کن ستاروں پر جتایا ہے بھروسہ سب کچھ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے دھونی روحیت اور کوہلی میں سب سے مہان کھلاری اور کپتان کون ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں آئی پیل دو ہزار چو بیس کے لیے فینس بھی سبری سے انتظار کر رہے ہیں جس کی اُلٹی گنتی بھی شروع ہو چکی ہے ٹورنمنٹ کی شروعات 22 مارچ سے ہوگی جس کا پہلا مکہابلہ ہی ڈیفینڈنگ چیمپئن چیننے سو پر کنگز اور رویل چیلنجرز بینگ نورو کے بیچ میں کھیلا جائے گا سٹار سپورٹس نے جرانکاری دیکھی پشاہام کے سب ہی مقابلے ساڑھے ساتھ بجے سے شروع ہوں گے جس کے لیے بروڈکاسٹر ساڑھے چائے بجے سے شروع ہو جائے گا مگر ہر جگہ پہلی میچ کی ٹائمنگ آٹھ بجے دکھا رہا ہے اصل میں انڈین پریمیر لیگ کے پہلی میچ سے پہلے یقیناً بی سی سی آئی اپننگ سیریمنی کا آئی او جرن کرے گی جس میں بڑی بڑی ہستیاں پرفارم کریں گے جس کے شیلتے پہلے میچ کا سمائے بدل چکا ہے اپنے نام کرنے کا ایک سنہرہ موقع ہے